سلام علیکم یورس تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لیبر ڈی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے حقائق کے بارے میں جانیں گے افسوس تو یہ ہے کہ آج بھی نصف آبادی اس کے بارے میں نواقف ہے تو ہوتا یوں تھا کہ مقربی ممالک میں مزدور کو بلکل جانور سمجھا جاتا تھا اس کے اوپر اس طرح سمان رادنا اور اسے اس طرح کام لینا کہ اسے جانوروں سے بھی بتر سمجھا جاتا تھا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے ڈیوٹی اور وزن کی بے زوری اس کے اوپر ازمائی جاتی تھے دیکھر اس کے باوجود مزدور جو تھا وہ مجبور تھا جس کی وجہ سے وہ یہ سب کنیپ کے لیے راضی ہو جاتا تھا اس کے بعد مزدوروں نے تحیہ کیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے خود آواز اٹھائیں گے اور انہوں نے ایک تحریر چاری کیا جس میں انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ آٹھ گھنٹے صرف ڈیوٹی کریں گے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کے لیے آٹھ گھنٹے آرام کے لیے اور آٹھ گھنٹے ان کے اپنے لیے جس میں وہ اپنے حقوق دے سکے اس تحریر کو آگے پیش کیا گیا بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن اس کے باوجود اس تحریر کو مانا گیا جب لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور جنوبی افریقہ نے اس کے حد درجہ مخالفت کرتے ہوئے اس کے خلاف لوگوں کو مارنا اور ان کو ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا مزدوروں نے بھی اس کے خلاف پروپگنڈا کر دیا اور جہاز شروع کر دیا اور یوں انہوں نے بھی ریلی نکالنا شروع کر دیا اور جب وہ ماشر میں بگاڑ پیدا کرنے لگی تو پولیس والوں کو سہارا لینا پڑا اور انہوں نے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا جس میں ان کا ایک مزدور مارا گیا جس کے بعد مزدور اور آگ بھولا ہو گئے اور تمام حدیں بھار کر دے پولیس والوں نے بھی تمام حدیں توڑ کر ان پر تشدد کی برسات کر دی اس سر ہاں کئی مزدور مرے اور کئی زخمی ہو گئے کافی جد و جہد کے بعد بلا آخر جو میں مئی یعنی یکم مئی کو منایا جانے لگا لیکن اس کے باوجود بھی لنڈن امریکہ اور جنوبی ممالک میں اس کو نہ منایا جاتا لیکن کئی سار بات اسے وقت بھی منایا جانے لگا اور آج پوری دنیا میں اسے لئے بڑی کے طور پر منایا جاتا ہے ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ کی بنیاد ہی انصاف پر رکھی گئی ہے اسلام پر رکھی گئی ہے اور ہمارے اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے مغرح افسوس ابھی بھی یہ سب مکمل طور پر کرامل نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے اور ساتھی زادہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ آپ کا حامی و ناصف اللہ حافظ